بسم اللہ الرحمن الرحیم بے نوہ میں خدا بند بکشن دیئے مہربان سلام وار زیادہ و احترام در امدر خدمت تمام دوستان و عزیزان ناظرین گرامی فارسی زبان سیکھ رہے ہیں فارسی زبان سیکھنے کے لیے کتاب فارسی شیرینس کے نام سے ہم نے بڑھی تھی اور اکثر سمجھتا ہے کہ کافی حد تک ہم فارسی زبان سیکھ چکے ہیں گرامر ہم پڑھ چکے ہیں مختلف الفاظ کو کیسے استعمال کرنا ہے پڑھ چکے ہیں آج سے اکثر ایک کتاب اردو زبان میں کسی نے لکھی ہے وہ شروع کریں گے اور فارسی بولنے کی کوشش کریں گے اب ظاہری بات ہے اگر اپنے زبان بولنی ہے تو زبان بولنے کے لیے آپ کے پاس الفاظ کا زخیرہ ہونا ضروری ہے تو پہلے الفاظ کا زخیرہ ہم دیکھیں گے اور الفاظ کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ اپنی سیکھرین پر دیکھ سکتے ہیں لکھا ہے اکارب کے نام یعنی جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان کو فارسی زبان میں ہم کیسے بولاتے ہیں تو ماں ہے سب سے پہلے قریب ترین رشتہ ماں کو ہم فارسی میں کہتے ہیں موڈر باپ کو کہتے ہیں بھڑر بھڑای کو کہتے ہیں براؤدر بہن کو خواہر یہ خواہر لکھا ہوا ہے لیکن جب پڑھنا ہے تو آپ نے کہنا ہے خواہر ٹھیک ہے خواہر مامو کو ہم کہتے ہیں مامو کو ہم کہتے ہیں امم ٹھیک ہے امم االہ کو خول خول بیسے مامو کو دائی بھی کہتے ہیں فارسی ٹھیک ہے مامو کو دائی بھی کہتے ہیں تو زدہ دائی ہی کہتے ہیں خالہ خالے خالہ خالے ٹھیک ہے کہ خالے کہتے ہیں فارسی میں خالہ کو نانا کو یا دادا کو ہم پیدر بزرگ کہتے ہیں جد ہم عربی میں کہتے ہیں نانی اور دادی کو مادر بزرگ کہتے ہیں مادر بزرگ بیٹا کو کہتے ہیں بیسر بیٹی کو دختر چچا کو امو مامو مامو زاد بھائی کو کہتے ہیں حسر امو پسر دائی یا پسر امو چچا ذات کو پسر امو مامو ذات بہن کو خوہر دائی خوہر دائی یا خوہر امو خالہ ذات بھائی پسر خالے پسر خالے خالہ ذات بہن کو دختر خالے چچا ذات بہن کو دختر امو یہ کچھ الفاس تھے جو کارک کے بارے میں تھے دیکھتے ہیں آگے کے لکھا ہے آگے ہفتے کے دنوں کے نام ہیں یہ کئی دفعہ ہم پڑ چکے ہیں تو اس کو ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں عرصی میں ہفتے کو کہتے ہیں ہفتے کے دن کو کہتے ہیں شمبے ایک دین کو کہتے ہیں شمبے اتوار کو کہتے ہیں یک شمبے سوموار کو کہتے ہیں دو شمبے منگل کو کہتے ہیں سش شمبے اود کو کہتے ہیں چہار شمبے جمعی رات کو کہتے ہیں پھانچ شمبے جمعی کو کہتے ہیں آدینے یا جمعی بھی کہتے ہیں تو آج ہم نے عزیز و قارب کے بارے میں پڑھا ہے اور ساتھ ہی ہفتے کے دنوں کے نام پڑھے ہیں انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے فارسی زبان سیکھنے کے لئے ایک اکثر آپ کو ہمیشہ کہتا رہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ نوولز پڑھیں سٹوریز پڑھیں اور مختلف کتابیں پڑھیں جتنی زیادہ آپ کے پاس وکیبلری ہوگی اتنی آسانی سے آپ فارسی زبان سیکھ سکتے ہیں اور فارسی زبان پر آپ سلط اپنا برقرار کر سکتے ہیں فارسی زبان کو اچھے طریقے سے بولنے کے قابل ہو سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں ہستن سے گردان پڑھیں گے گردان کیسے بناتے ہیں وہ پڑھنے کی کوشش کریں گے سیکھنے کوشش کریں گے تو فیل حال اجازت دیجئے خدا حافظ